بسم اللہ الرحمن الرحیم مدینہ منورہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی امامت فرما رہے تھے اور باطل خلیفہ منصور کو آپ علیہ السلام کی طرف سے ہر جار ڈر لگا رہتا تھا اس نے امام علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے آپ علیہ السلام کے گھر کو نظر آتش بھی کیا لیکن امام علیہ السلام بفضل خدا زندہ بچ گئے سن 147 حجری میں منصور عباسی حج کے لیے گیا اسے پہلے ہی امام علیہ السلام کے دشمنوں کی طرف سے خبر دی جا چکی تھی کہ جعفر بن محمد تیری مخالفت کرتے ہیں اور تیری حکومت کا تختہ پلٹنے کی سعی میں ہیں حالانکہ امام علیہ السلام مدینہ منورہ میں اپنی امامت کے فرائض انجام دے رہے تھے لہٰذا منصور عباسی حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ روانہ ہو گیا اور وہاں پہنچ کر اس نے اپنے خاص مشیر ربی کو کہا کہ جعفر بن محمد کو یہاں بلاؤ ربی چونکہ امام علیہ السلام کے شیعوں میں سے تھا اسی لیے اس نے اس دن ٹال مٹول کر دی لیکن پھر اگلے دن منصور نے سکتی کے ساتھ حکم دیا کہ جعفر بن محمد کو یہاں بلاؤ میں کہتا ہوں کہ خدا مجھے قتل کر دے اگر میں انہیں قتل نہ کر سکوں ربی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر کی طرف گیا اور ان کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا اے میرے مولا آپ کو منصور بلا رہا ہے اور اس کے تیور بہت خراب ہیں مولا مجھے یقین ہے کہ وہ اس ملاقات میں آپ کو قتل کر دے گا امام علیہ السلام نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللال علی العظیم یہ اس دفعہ ناممکن ہے یہ کہہ کر امام علیہ السلام ربی کے ساتھ دربار تشریف لے گئے منصور کی نظر جیسے ہی امام علیہ السلام پر پڑی تو آگ بگولہ ہوا اور کہنے لگا اے دشمن خدا تم کو اہل عراق امام مانتے ہیں اور تمہیں زکاة و اموال وغیرہ دیتے ہیں اور میری طرف تو ان کا کوئی دھیان ہی نہیں اے جعفر یاد رکھو کہ میں آج تمہیں قتل کر دوں گا اور اس کے لیے میں نے قسم کھالی ہے منصور کا غصہ اور چاروں طرف اپنے دشمن دیکھ کر بھی امام جعفر صادق علیہ السلام مطمئین کھڑے تھے منصور کے یہ الفاظ سن کر امام علیہ السلام نے فرمایا اے منصور جناب سلیمان کو عظیم سلطنت دی گئی تو انہوں نے شکر کیا جناب ایوب کو بلاؤں میں مبتلا کیا گیا تو انہوں نے صبر کیا جناب یوسف پر ظلم کیا گیا تو انہوں نے ظالموں کو ماف کر دیا اے بادشاہ یہ سب انبیاء تھے اور انہی کی طرف تیرہ نصب بھی پہنچتا ہے تجھے تو ان کی پیروی کرنا لازم ہے یہ سن کر منصور تھنڈا ہو گیا اور امام علیہ السلام گھر واپس تشریف لے آئے صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی پر مبنی میری اس ڈوکومنٹوی ویڈیو کا نوہ پارٹ تھا اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اہل بیت راہ نجات کو لازمی سبسکرائب کریں اللہم سلی عزا محمد وعال محمد